دوستو السلام علیکم دوستو آج کا ایک عجیب گریب ٹاپک ہے آپ کی ٹاپک ہے زندگی پہ نا زندگی پہ بہت بڑے امتحان لیتی ہے ہسا کے بھی امتحان لیتی ہے زندگی رولا کے بھی امتحان لیتی ہے زندگی میں اللہ میں آئیں اتنے بے انتہا جناب علی سہولتیں دے کے بھی امتحان لیتی ہے اور لے کے بھی امتحان لیتی ہے دوستو میں گوربنڈ میں آئے اکونٹس آفیسر بننا نائنٹی ریٹی تھری میں ٹھیک ہے پان سال پان سال بھی نہیں گزرے کہ جناب علی میری ٹرانسفر ہو گئی خیر پر میں وہاں میری دوستی ہو گئی ہمارا ہوتا چیف میسپل آفیسر بڑا دبنگ آفیسر بڑا خاندانی کروڑ پتی عرب پتی آدمی عبدالخفار صدیقی آج علمدلہ ان کی انڈرس پبلک سکول میں تقریباً دو ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اس میں پان سو فری ہیں اور دو سو ایسے ہیں جن کو یونی فارم کپڑے بھی وہ دیتا ہے ایک خیراتی اسپتال بھی چلا رہا ہے شکار پر اس سے دوستی ہو گئی صرف پان سال سرس میں ہوئے تھے جناب نائنٹین ایٹی فائی میں مشرف کے دور میں یہ الیشن ہو گئے جناب مشرف کا دور تھا یا نہیں کوئی مشرف کا دور نہیں تھا ایٹی فائی میں بارہ الیشن ہو گئے چیرمن آ گیا چیرمن تھا ہماری پارٹی کا سیاسی واپستگی ہوتی رہتی ہے وہ جو سی اومو تھا عبدالغفار صدیق صاحب وہ تھا پیپلز پارٹی کا اب باشی ہی تھی پیپلز پارٹی کے جناب ایک سال اچھا چلا چیرمن چلتے چلتے چیرمن سے جھگڑا ہو گیا جناب علی ہمارا سی اومو صاحب کا اور میں بیچ میں پس رہا تھا چیرمن کر رہا تھا کہ شام کو جناب علی اس کے پاس نہیں جاؤ گپے نہیں مارو اب میرا بنگلہ اس کا بنگلہ ساتھ تھا میں ہم چھڑے رہتے تھے میں نے کہا تھا اس سے میری دوستی ہے میں آپ کو پانچ چھ بجے کے بعد بھی کام ہوتا ہے تو آپ کو پاس آتا ہوں باقی وہ تو میرا دوست ہے میں شام کو کہیں بھی جاؤں چلو جگڑا چلتا رہا بجٹ جلاس تھا بجٹ جلاس میں جناب تقریم ہو رہی تھی پورا حال بھراوا تھا چیرمن صاحب نے جانبوچ کے ہمارے سی اومو صاحب کو کوئی غلط لفظ بول دیا میں نے اس کو ٹوک آزار یہ ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں اس نے پھر کوئی ایک الفاظ بول دیا تو میں نے اٹھا کے پوری فائل اس کو دے ماری موں پہ جناب چگڑا ہو گیا ہم ایک ہی پارٹی کے چیرمن بھی اور میں بھی میری ٹرانسفر کر دی گئی اس طرح زندگی کے امتیان چلتے رہے گزرتے رہے لڑتے رہے کہیں سکون سر میں نے کہیں لوگ نہیں کی ہر جگہ جگڑا لڑتے لڑتے ہم سارے دوست پھر تقریبا 1999 میں یا 98 میں سارے کرچی میں پرانے 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 سارے جمع ہو گئے مجھے جرا پکڑ کے ادھر سے ادھر سے ڈھونڈ کے ان دوست نے پھر ڈسٹک کو کراچی میں کون سار فیسر لگا دیا یہ سچی بات بتا رہا ہے کس نے ڈھونڈا عبدالگفار صدیق صاحب نے ڈھونڈا کیوں ڈھونڈا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک چیرمنٹ سے لڑا تھا مشرف کا دور آیا پورا سٹی گورنمنٹ میں چلا گیا مجھے پھر دوسرے دوست جو صاحب تھے وہ ہیلتھ ڈپارٹ پر ملے گئے دس سال ہم نے وہاں کام کیا ٹھیک ہے سر تو وہاں ہم نے دس سال جناب آلی کٹھے کام کیا ان دس سالوں میں ایک ایسا فیسر ملا اس کا نام تھا ڈاکٹر اے ڈی ساجنانی ٹنڈرو اللہ یار کا یہ بہت بڑا ذہین ٹھیک ہے اس سے تھا چلتے چلتے دو ہزار دس میں دو ہزار بارہ میں میری ٹرانسفر ہو گئی پھر آویٹنگ میں چلا گیا دو چار اور جگہ جناب آلی رہا جناب آلی دو ہزار تیرہ میں وہ ڈاکٹر اے ڈی ساجنانی جناب آلی بن گیا ڈاریکٹ ڈی جی نا ایم ڈی یہ سندھ سالی سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ بورڈ کا ڈاریکٹر پڑھا وہ جناب سے نے ٹیل فون کا جلدی آ جاؤ جوائن کروا کے آخری سرس کے چار سال یہ چائنہ والے کراچی کا پورا کچھرہ اٹھا تھے وہ ڈپارٹمنٹ نیا کریٹ ہوا تھا تو پرانے پرانے آفیسروں کو جناب وہاں جمع کیا گیا مجھے پکڑ کے وہاں جناب ڈاریکٹر فنانس کر دیا سچی بات بتا رہا اب یہ کہانی کہ بورڈ جکھو جناب عربوں کے ٹھیکے تھے عربوں کے چلتے ہیں ایک سال چلا جناب عالی نینٹی ٹو تھاؤزن فیفٹین ٹو تھاؤزن سسٹین ٹو تھاؤزن سسٹین میں ایک بہت بڑا فراتی کروڑ پتی عرب پتی جس کو کہیں ٹھیکے دار آیا اس نے ٹھیکے اٹھانے شروع یہ پنجاب کا بڑا چودری تھا جناب آگے چلتے چلتے مجھے شک ہوا اس کے پی آٹھا تھے تیس کے قریب وہ تیس کے تیس پی آٹھا جہلی تھے جس پہ وہ کال دیپاز ہمیں جمع کر رہا کہ ٹھیکے اٹھا رہا تھا شک یہ ہوا یہ کروڑا روپیا کہاں سے اس کے پاس آ رہا یہ تو تقریبہ پچاس ساٹھ کروڑا کا کام لے کے گیا بینک سے چیک کر رہا ہے جناب پی آٹھا جہلی ہے بڑی جنگ چلی جناب بیچار دیوان تھا ایڈی سایج وہ پریشان میں پریشان تھا ہی نہیں پاگل آدمی پوری زندگی لڑتے گزر ہی تھی ٹھیکے تھا جناب لڑائی جگڑا پی آٹھا واپس کرو پی آٹھا تو واپس نہیں کرو گا جناب چار کروڑوں لے لو دو کروڑوں پہلے دو کروڑوں لے لو پھر چار کروڑوں لے لو نہیں نہیں تو آپ کو ہم مار دیں گے لاش ہی نہیں ملے گی وہ تو نہیں ملے تو نہیں ملے غلط کام نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا ایک دنوں بہت بڑا مطلعہ سورس پڑ گیا ہمارے ایڈی ساجی نانی پی شام کا ٹیم تھا اس نے کہا یار پی آٹھا تو واپس کرنا پڑے گا پھلان آدمی سے ٹیلی فون آیا ہے ٹھیک ہے سر میں خاموش ہو گیا دوسرے دنوں اٹھا پی آٹھا سارے کے سارے بیک میں جواہ کر آتی ویریفیکیشن کے لیے اور ہفتے گندردہ جنابی آلی آ گیا تو جنابی آلی یہ تو جیلی ہے رائٹنگ میں بینک سے آ گیا ایکوں سے جب رائٹنگ میں آیا تو مجبورن ایف آئی ارکٹنک پڑے اس نے ٹھیکی دار کھلا ایف آئے میں یہ ایف آئے کا کیس ہے جیلی پی آٹھا جنابی آئے وہاں بینکنگ کورٹ ہے وہاں کیس چلا باہر بڑی دھمکیاں اکیلا آفیسر باقی سب اس کے ساتھ دیوان بیچارہ بیچارہ خاموش چلتے چلتے پورا ایک سال کیس چلا سچی دوستو سچی بات بتا رہا چار کروڑ سے پانچ کروڑ ریلو چھے کروڑ ریلو کیس مضبوط ہوتا گیا ہر چیز میرے پاس تھی آخر میں جب میں ریٹیر ہو گیا ریٹیر بھی ہو گیا دوہزار اٹھار میں کیس فائنل نہیں ہو رہا تھا مجھے جناب ججے نے فرقال کی میں یہاں سکھر میں تھا چلا گیا جناب جو میں سپیچ کی پہلے تو بھی بندھا ہوا تھا کہ میں آفیسر تھا اب تو میں ریٹیر آفیسر ہوں یقین کو یہ بھی پوزیشن آئی کہ وہ جج کہہ رہا تھا یار آپ کو یا آپ لکھو یا میں لکھو نہیں یہ بھی لکھو یہ بھی لکھو وہ جناب باہر نکلوں تھا جناب ڈڈے اٹھا ہے پھر رہے پورے دو مہینے مزید کیس چلا نتیجہ یہ نکلا ان کو سزا ہو گئی جناب ڈڈی جیل میں چلا گیا وہ پھر بچارہ وہیں فوت ہو گیا مر گیا یہ ہوتا ہے برے کاموں کا انجام میں نے کہا چار کرو نہیں لوں گا وہ دیوان بچارہ بڑا پریشان ایڈی ساجنانی صاحب شریف آدمی میں نے کہا سر میں پاگل آدمی ہوں میں غلط کام نہیں کروں گا نہیں کروں گا کہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گی بھلے نقصان پہنچائے تیرے تو دو روم بیٹے آپ میری کام ہے آپ کو کیا پریشان لیا تو جناب اللہ نے بچایا غلط کام سے چار کروڑ میں اگر میں لیتا دو کروڑوں لیتا تو کوئی میری محالف کیونکہ سارا دل لڑتا رہتا تھا غلط کاموں کے وجہ سے یا اچھے کاموں کے وجہ سے تو کوئی درخواست دیتا دوسرا کوئی بند آنے انٹرکرکشن میں تو جناب جائلی پیٹوں پہ اس بندے کو ایک عرب کا کام دیا ہے تو ہمارا حشیت پہ یہ ہوتا جیلوں میں سڑتے رہتے کہیں کہیں سزا ہو جاتی ایف آئے کے دفتروں میں ہم بندے ہوئے ہوتے اور ہمارے بچے وہاں دھکے کھا رہے ہوتے تو زندگی بہت بڑے امتیان لیتی ہے کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا آپ جو کرائیسز آفیسروں میں آئی ہوئے آئے دن آئے دن آفیسر عذاب میں وہ صرف یہ ہے کہ وہ لالچ میں آگئے اچھے کام بھی اسی محول میں ہو سکتے ہیں تو یہ کتاب ہے زندگی کا دروازہ کھلا یہ کتاب ہے بہت پڑی ہے سامنے جو پڑی ہے یہ کتاب تو زندگی پڑی ہے اچھے کام ہوں کے لیے ویٹ کرو واج کرو یہ کرونا یہ پریشانیاں یہ بھی ختم ہو جائے گی کاروبار بھی چلیں گے انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے پھر گپیں ماریں گے مگر کوئی غلط کام نہیں کرنا چار کروڑ کے لیے آج تک کتنا خدا حافظ